السلام علیکم میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف راجہ چینل آپ کا ڈرائیونگ لائسانس گم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اپنا نیا ڈرائیونگ لائسانس ڈبلی کے ڈرائیونگ لائسانس کیس طرح حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں تمام طریقے کار آپ کو بتاؤں گا تو ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر لیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سٹیپس میں بتاؤں گا یعنی کہ پہلا ڈرائیونگ لائسانس آپ کا ڈرائیونگ لائسانس گم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا پراسس کرنا ہے دوسرا ڈرائیونگ لائسانس خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا پراسس کرنا ہے ان دونوں صورتوں میں الگ الگ پراسس ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پہلا جو ہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس گم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک بیان الفی درکار ہوگی آپ اپنے قریبی جو عدالت ہوگی کورٹس میں جا کر وہاں سے اپنی ایک بیان الفی لکھائیں گے اپنے جو ڈرائیونگ لائسنس گم ہونے کے والے سے اپنی بیان الفی دیں گے تو اس پر آپ اس کو یعنی تصدیق شدہ بیان الفی آپ حاصل کریں گے یہ بیان الفی حاصل کرنے کے بعد آپ مطلقہ ایسی چو کو ایک درخواست لکھیں گے ایسی چو صاحب کے نام جو آپ نے درخواست لکھنی ہے اس کا انوان اس طرح ہوگا بخدمت ایسی چو صاحب تھانا پلوس جو آپ کا مطلقہ تھانا ہوگا انوان درخواست بامرات اندراج رپورٹ گمشودگی جنابی علی ایک زارش خدمت ہے کہ سائل آپ جہاں کے سکونتی ہیں وہ جہاں لکھ دیں سائل کا ڈرائیونگ لائسانس نمبر جو آپ کا ڈرائیونگ لائسانس نمبر ہے اس کی قسم کے لٹی وی ہے مجریہ دفتر لائسانسنگ اتھارٹی اور درانے سفر جہاں جس طرح آپ کا گم ہوئے وہ آپ یہاں درچ کریں گے یہ درچ کرنے کے بعد آپ نیچے تصدیق شدہ بیان الفی بلخ درخواست ہو کر تحریر خدمت ہے کہ سائل کے لائسانس کی گمشودگی کے رپورٹ درچ کرتے ہوئے نقل سائل کو فرام فرمائی جائیں تاکہ سائل ڈرائیونگ لائسانس کے لئے اپلائی کر سکے وہ اس کے لئے پراسس کر سکے نیچے آپ اپنا نام سکونت اور اپنا اشنختی کار نمبر کا اندراج کریں گے یہ درخواست لکھانے کے بعد آپ مطلقہ تھانے میں جو آپ کا مطلقہ تھانہ بنتا ہوا اس تھانے میں یہ درخواست دیں گے جہاں آپ کے درخواست کی جانج پرتال کے بعد اور اس کی ضروری تحقیقات ابلی اچھانبین کے بعد آپ کی رپورٹ اور نامچے میں درج کرتے ہوئے آپ کو نکر رپورٹ فرام کی جائے گی یہ نکر رپورٹ اور بیان الفی دونوں آپ حاصل کرتے ہوئے واپس لائسنسنگ اتھارٹی میں آئیں گے لائسنسنگ اتھارٹی میں آپ کی جو نکر رپورٹ ہوگی اور بیان الفی ہوگی اس کی جانج پرتال کرنے کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس جو آپ کا ڈوبریکیٹ لائسنس ہے اس کی جو فی بنتی ہوگی اس فی کے حوالے سے ایک چلان فارم دیا جائے گا یہ چلان فارم آپ حاصل کرتے ہوئے مطلقہ بینک میں اپنی فی جمع کروائیں گے تو ازاد کشمیر میں یہ سٹیٹ بینک میں جمع ہوتی ہے اور آپ دیگر ظلہ میں جہاں کہیں بھی اس کا جو پراسس ہے وہاں آپ نے یہ جمع کرانی ہے اور لائسنسنگ اتھارٹی کے کچھ دفاتر کے اندر ہی یہ فی وصولی کا طریقہ کار مجود ہے آپ فی وہیں جمع کروا سکتے ہیں اب یہ فی جمع کرانے کے بعد آپ واپس لائسنسنگ اتھارٹی میں آئیں گے جہاں سے آپ کو کمپیٹر سیکشن میں بھیج دیا جائے گا وہاں آپ اپنا ٹوکن آسل کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں گے اور اپنی باری آنے پر آپ کمپیٹر برانچ میں جا کر اپنے کچھ ڈیٹا کی انٹری کرائیں گے جہاں آپ کے یہ کاغذات کی جان پرتال کے بعد آپ کو نیا لائسنس جاری کر دیا جائے گا اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا ڈرائونگ لائسنس خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا پراسس کرنا ہے یعنی آپ کا ڈرائونگ لائسنس کسی بارش کی وجہ سے یا اس پر جو لکھی ہوئی جو انٹریڈ رائٹنگ ہے وہ ریڈیبل نہیں رہی تو آپ یہ لائسنس لے کر مطلقہ لائسنس برانچ میں آئیں گے جہاں سے آپ آپ کے لائسنس کی چیکنگ اور پرتال کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائسنس آپ ریڈیبل نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے ایک چلان فارم دیا جائے گا یہ چلان فارم سہم اسی طرح آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے اور اگر لائسنسنگ ایتھارٹی کے دافتر کے اندر یہ فی وصولی کی جو صورت موجود ہو تو آپ نے یہ فی وہاں جمع کروانی ہے جمع کروانے کے بعد آپ کو یہ ڈرائونگ لائسنس جاری کر دیا جائے گا تو یہ گم شدہ جو لائسنس ہے اس کے لئے بیانر فی اور تھانے کی جو رپٹ ضروری ہوتی ہے جبکہ اس طرح آپ کا لائسنس خراب ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تمام پر آسس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھانکس فار واشنگ ویڈیو اللہ حافظ